Today we are going to start a new unit in biology and that is biotechnology Biotechnology کے اندر دو چاپٹرز ہیں ہمارے Biotechnology کے Principles and Processes اور دوسرا چاپٹر ہے اس کی application ہم start کر رہے ہیں اپنا Biotechnology Principles and Processes جو NCRT اب ہم سے کیا کہتی ہے کہ جو Biotechnology ہے وہ کیا ہے Biotechnology کیا ہے یہ deal کرتی ہے ان techniques کے ساتھ یعنی طور طریقوں کے ساتھ جس کے اندر ہم لوگ use کرتے ہیں زندہ organism کو اور ان زندہ organism کے enzymes کو کس چیز کے لئے produce کرنے کے لئے ایسے products اور ایسے processes جو کی useful ہوں humans کے لئے اس چیز کو واپس سمجھو Biotechnology کے اندر ہم ان طور طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے اندر ہم زندہ organisms کو یا ان organisms کے enzymes کو use کر کے کیا بنا پائیں produce کر پائیں ہمارے وہ products اور وہ processes جو کی فائدہ مند ثابت ہوں انسانوں کے لئے اب آپ بات کرو کہ بھئی ایسے تو ہم لوگ جب دہی بنا رہے ہیں bread بنا رہے ہیں یا wine یا دارو بنا رہے ہیں تب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں micro mediated کیونکہ یہ processes ہیں تو microbes کو use کر کے ہم لوگ ایسے product بنا رہے ہیں جو کی useful ہے humans کے لئے کہ بھئی دہی کھا رہے ہیں bread کھا رہے ہیں اس طریقے سے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ NCRT کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہو کیے بائیو ٹیکنالوجی ہے لیکن ہم لوگ بائیو ٹیکنالوجی شبد کا استعمال restricted sense میں کرتے ہیں اور وہ restricted sense کیا ہے کہ صرف اور صرف ان processes کو ہم لوگ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر مانیں گے جس کے اندر genetically modified organisms کو use کیا جائے گا اسی ہی کام کے لئے to achieve the same on a larger scale یعنی کی کیا کہ NCRT کیا کہہ رہی ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی جو term ہے وہ use ہوتا ہے restricted sense میں کیا چیز ہے وہ کہ ان processes کو ہم لوگ refer کرتے ہیں جس کے اندر ایک genetically modified organism کا استعمال کیا جا رہا ہو to achieve the same کیا same کہ اس process یعنی کیا product کو بنانے کے لئے جو کہ انسان کے لئے فائدے مند ہو on a larger scale اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی تو بائیو ٹیکنالوجی کیا ہوئی ان processes کو ہم نے کہا جس کے اندر genetically modified organisms کا use کر کے ہم لوگ ان products کو produce کر پائیں جو کہ انسانوں کے لئے فائدے مند ہو اب ان چیزوں کے اندر ہم لوگ اور بھی examples add کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ کیا ہیں جیسے ہم لوگ یہ کہیں کہ وہ processes وہ techniques جو کی extra اس کے اندر ہم لوگ add کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جیسے in vitro fertilization کے اندر test tube baby پیدا ہوا یہ test tube baby جو ہمارا پیدا ہوا ہے یہ بھی بائیو ٹیکنالوجی کا ہی پارٹ ہوا ہم نے ایک gene کو synthesize کر لیا اور اس کا استعمال کیا یہ بھی بائیو ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے ڈین اے کی vaccine develop کر لی یہ بھی ہمارا بائیو ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے اور ایک correct کر دیا ہم نے defective gene کو یہ بھی ہمارا بائیو ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے یہ سب are all part of بائیو ٹیکنالوجی انسی آٹی خود کہہ رہی ہے اس بات کو پھر ہماری ایک federation ہے اس federation کا نام کیا ہے European Federation of Biotechnology اب یہ EFB جو ہے ہماری European Federation of Biotechnology اس نے کیا کام کیا ہے اس نے ایک definition دی ہے ایک definition دی ہے کس چیز کی بائیو ٹیکنالوجی کی اور اس کی definition کی خاص بات یہ ہے کہ یہ encompass کرتی ہے یعنی undertake کرتی ہے دونوں چیزوں کو traditional view کو بھی اور ہمارے modern molecular view کو بھی اب یہ traditional view کیا تھا ہمارا organisms کا use کرنا ان کے cells کا use کرنا اور ان کے parts کا use کرنا اور جو modern view ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ molecular biology جو ہے ہماری یہ modern biotechnology ہے تو molecular analog کا use کرنا یہ ہماری modern biotechnology ہوئی تو اس European Federation of Biotechnology نے کیا کیا ہمارے traditional اور modern molecular جو biotechnology ہے ان کے view کو combine کر کے ایک definition دی ہمیں اب ہم لوگ same color paint کر رہے تھے ہیں کس کے لیے orange color traditional view کے لیے تو ہمارا یہ organism cells parts there off کیا ہو گئے traditional view والا part آ گیا اور yellow سے ہم لوگ paint کر رہے ہیں modern biotechnology molecule biotechnology کو تو molecular analogs ہمارے یہ اس کو represent کر رہا ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے definition EFB کی EFB کی definition کے حساب سے کیا ہے integration ہے کس چیز کا natural science کا اور organism cells parts there off کا اور ان کے molecular analogs کا کس کے لیے products اور services کے لیے یہ definition دی ہماری EFB نے یہ آپ کو رٹ لینی ہے یہ بھولنا نہیں ہے کبھی کہ what is biotechnology the biotechnology is the integration of natural science and organisms cells parts there off اور ان کے molecular analogs for products and services اب بات آتی ہے کہ analog کیا ہوتا ہے تو analog ہوتے ہیں وہ structures جو کی الگ الگ جگہوں پر same کام کر رہے ہیں جیسے میں بات کروں gills of fish اور میں بولوں lungs of cat اب بھئی cat کے اندر respiration کس میں billy کے اندر respiration کروا رہا ہے ہمارا lung اور یہ same respiration کا کام fish کے اندر کروا رہا ہے gills تو یہ gills of fish اور lungs of cat کیا ہو گئے analog ہو گئے ایک دوسرے کے اس چیز کو یہاں پہ ہم نے molecular analog کیا ہوا کہ مال لو میرے اندر کوئی protein کی digestion کر رہا ہے کوئی enzyme تو کسی دوسرے species کے اندر اس protein کی digestion کون کر رہا ہے وہ اس enzyme کا analog ہو جائے گا یہ ہوا ہمارا یہ part اس کے بعد ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ncrt ہم سے بات کر رہی ہے کس کے بارے میں principles of biotechnology کے بارے میں کی biotechnology کے کیا اصول ہیں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سارے اصول ہیں اس کے اندر سے دو core technique ہے ہماری جس نے enable کیا ہے برت کس چیز کا برت modern biotechnology کا اور modern biotechnology کیا ہے ncrt نے ہمیں جسٹ ابھی اوپر بتایا کہ modern biotechnology molecular biotechnology ہے تو ہماری یہ جو modern biotechnology ہے یہ کیسی ہے ہماری molecular biotechnology ہے اب یہ بات آئی کہ اس کے اندر دو چیز ایسی کرنی ہے ہمیں two core techniques ہیں جس نے enable کر دیا اس molecular biotechnology کا برت اس نے اس کی پیداور کو پیدائش کو techniques ہیں core techniques تو یہ technique ہے آپ کو یہ statement دھیان رکھنی ہے کیا کی gene کے level پہ کام کر لینا پہلی چیز کیا ہے کہ ہم لوگ gene کے level پہ کام کر پائے یہ پہلی technique تھی ہماری اور اس کو ہم نے کہا genetic engineering کہ ہم لوگ gene کے level پہ انجین شو کر پائے یعنی ہم لوگ gene کے اندر alteration شو کر پائے جس سے ہم نے chemistry کو change کر دیا ہمارے genetic material DNA اور RNA کو جب ہم نے host organism کے اندر inject کیا introduce کیا host کے اندر تو اس کا phenotype بدل گیا phenotype کیا تھی اس کی physical form تھی اس particular trait کے لئے یہی چیز ہم نے کس سے سیکھی کہ gene کے level پہ ہم کام کر پائے پھر دوسرا کام کیا ہے ہمارا ہم نے یہ جو محنت کی ہے تو کی ہوئی اس محنت کو سسٹین کروانا اور اس کو گندگی سے بچانا یہ تھا کنٹیمینیشن فری مائکروب کنٹیمینیشن فری ایک ہم لوگ ایمبین کریئٹ کر پائیں کس کے اندر ہمارے کیمیکل انجینیرنگ پروسس کے اندر جس کیا چیز ہو پائے صرف اور صرف اس چیز کی گروہ ہو پائے جس کو ہم لگ اگانا چاہ رہے ہیں یا ڈیزائر کن کونٹیٹیز میں لارج کونٹیٹیز میں تاکہ مینوفیکچر ہو پائیں ہمارے بائیو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ جو ہم اگانا چاہ رہے تھے جیسے انٹی بائیوٹک ویکسین انزائیم وگرہ جو بھی یہ چیز تھی ہماری کی دو کور ٹیکنیک جس نے انیبل کیا برد آف مارڈن مولیکلر بائیو ٹیکنالوجی وہ کیا تھی جین کے لیول پر کام کر لینا اور دوسری چیز ہماری بائیو پروسس انجین کی کی ہوئی اپنی اس محنت کو سسٹین کروانا اور گندگی سے بچانا واپس سے انسی آٹی ریڈ کر لیتے ہیں انسی آٹی کیا کہہ رہی اور اس کو پھر ہم لوگ انٹری کر رہے ہیں ہمارے ہوسٹ کے اندر اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس کا ہوسٹ کا جو ہے جو ہے بدل گیا ہے یا جینوم بدل گئی ہے اس کی یا تو کیا ہوگا ایک چینج دکھے گا ہمیں فینو ٹائپ کے اندر دس چینج اندی فینو ٹائپ آف دی ہوسٹ سیکنڈ چیز کیا ہے ہماری بائیو پروسسس انجینیڈنگ بائیو پروسس انجینیڈنگ کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سٹیرائیل ایمبین ہم نے کریئیٹ کرنا ہے مینٹین کرنا ہے سٹیرائیل ایمبین یعنی مائیکروب کا کنٹیمنیشن جس میں نہ ہو مائیکروبیل کے کنٹیمنیشن سے وہ فری ہو پھر بات ہے کس کے اندر کرنا ہے یہ کیمیکل انجینیڈنگ پروسس میں کرنا ہے تاکہ کیا پوسیبل ہو پائے ہمیں مائیکروب نہیں اگنے دینا یعنی کیا اگنے دینا ہے گروت کس چیز کی only the growth of desired مائیکرو یا desired eukaryotic large quantities کے اندر جس سے ہمارے بائیو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس کو ہم لوگ manufacture کر پائیں جو اور وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں انٹی بائیوٹک ہو سکتی ہے ویکسین ہو سکتی ہے انزائم وغیرہ وغیرہ جو بھی پروڈکٹ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اب بات آتی ہے کیا کس چیز کی پرنسپل آف جینیٹک انجینیرنگ کی ہم نے یہاں دو باتیں کریں یہ جینیٹک انجینیرنگ کی اور بائیو پروسس انجینیرنگ کی اب انسی آٹی ہمیں یہاں کہتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کی کس کی کس کی پرنسپل نہیں کر پائے اس کا یہ کنسپٹ ہمارے دماغ میں آیا کی سمجھو انسی آٹی یہ بات کہہ رہی ہے یہ سمجھ نا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لائن کو سمجھ لینے سے ہمیں کافی چیز سمجھ میں آئے انسی آٹی اس لائن میں کیا کہ رہی ہے آؤ اب سمجھیں دی کنسپچول ڈیولپمنٹ آف دا پرنسپل آف جنیٹک انجینیرنگ آؤ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو کونسپٹ آیا اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی کہ ہم لوگ جو ہیں جنیٹک انجینیرنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسپٹ کیسے آیا تو بھئی اب سمپل سی بات کی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جین کے لیول پہ اتر کے کام کر لوں تو میں یہ چیز کہیں ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ جین کے لیول پہ کچھ بدلاؤ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جنیٹک انجینیرنگ واپس سے ریکال کرو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی طریقے سے ہمارا جنیٹک مٹیریل اور یہ آلٹرڈ جنیٹک مٹیریل ہوسٹ میں جا رہا ہے اور ہوسٹ کا جو ہے بدلاؤ دکھ رہا ہے اب یہ ہی بات آ رہی ہے یہ جو کونسیپچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ جنیٹک انجینیرنگ کی یہ ہوئی کیسے ہے اب یہ چیز سمجھانے کے لئے انسی آرٹی نے یہ نیکس پیراگراف لکھا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کوئی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن جب سیکشوال پیر دیکھنے دیکھنے کو مل رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ سیکشوال پیر پیر جنیٹک اس کے اندر دونوں پیر کی کچھ کچھ خاصیت ہیں اور کچھ نئی پروپرٹیز آگئی ہیں اس چیز کو ہم نے دیکھا تو یہ کیا ہوا جنیٹک مٹیریل کے اندر دو الگ پیر سے مل کے کچھ بدلاو آیا اور اس بدلاو نے کیا ہوسٹ اورگینزم کے اندر ہماری آف انڈینیرنگ کا یہ ڈبلپ کیسے ہوا ہمارے دماغ میں یہ کنسپٹ کیسے آیا کہ ہم جنیٹک انڈینیرنگ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو سمجھانے کے لئے انسی آٹی نے بولا کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کس کو دیکھ کے سیکشوال پروڈکشن کے اور کی ایسی پروڈکشن سے زیادہ فائدہ سیکشوال پروڈکشن کے اندر ہے کیوں کہ یہ فارمر کا چیز سمجھ دو شب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے latter اب جیسے یہاں پہ پہلا نام لیا گیا سیکشوال پروڈکشن کا اور اے سیکشولی دوسرا نام لیا گیا اے سیکشولی پروڈکشن کا تو فارمر کا مطلب جو پہلا نام لیا گیا اور اگر لیٹر کا یہ فارمر کا مطلب کیا ہوا جس کا نام پہلے لیا گیا تو فارمر کا یہاں مطلب ہوا سیکشولی پروڈکشن اور فارمر کی جگہ اگر جگہ یہاں پہ اگر لیٹر لکھا ہوا ہوتا تو ہم بات سمجھتے کہ ان سی آٹی اس کو کہہ رہی ہے لیٹر مطلب جو بعد میں لکھا ہوا ہے فارمر مطلب جو پہلے لکھا ہوا ہے ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں فارمر مطلب فسٹ والا اور لائٹر مطلب لاسٹ والا ایسے تو یہاں بات آئی کیا کہ جو فارمر ہے یعنی سیکشولی پروڈکشن کیا کر رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے آپورچونٹیز کس چیز کے لیے ویرییشن کے لیے اور ایک یونیک کومبینیشن آف جنیٹک سیٹ اپ ہونے کے لیے آپورچونٹی دے رہا ہے اب یہ جو یونیک جنیٹک سیٹ اپ ہوئے ہیں اس میں سے کچھ جو ہیں یہ شبد ایمپورٹنٹ ہے some of which some of which may be beneficial to the organism as well as the population اب یہ جو نئے ویرییشن آئے ہیں ہو سکتا ہے اس ویرییشن کے اندر اس ویرییشن کی وجہ سے کوئی ایسا کریکٹر ڈیولپ ہو جائے ہمارے ارگانیزم کے اندر جو ارگانیزم کے لیے بھی beneficial ہو اور population کے لیے بھی beneficial ہو اب یہ جو بات ہے نا یہ some of which یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اب اس سے question آ سکتا ہے آپ کو کہ ایسا بول دے کہ sexual reproduction provide کرتا ہے opportunity various formulation of unique combination کے لیے اور all of which جو ہیں are beneficial to the organism تو no not all are beneficial یا ایسے بھی لکھ سکتا ہے none of which are beneficial to the organism نہیں وہ بھی غلط ہے سارے کے سارے فائدہ مند بھی نہیں ہوتے اور سارے کے سارے نوکسان دے بھی نہیں ہوتے ہمیں یہ یاد رکھنا کچھ جو ہیں وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس چیز کو یاد رکھو یہ sexual reproduction کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو genetic information ہے ہماری وہ preserve رہتی ہے یعنی اس کے اندر کوئی variation نہیں دیکھنے کو ملتا sexually production کے اندر یہ variation allowed ہوتا ہے permit ہوتا ہے یعنی allowed ہوتا ہے ہمارا variation بدلاؤ ہوتا ہے اب بات آتی ہے کیا کہ دکت کیا ہے کہ جو traditional hybridization procedure ہیں traditional hybridization procedure کے اندر اب مجھے ایک چیز بتاؤ کہ اب یہاں پہ یہ جو انسیارٹی نے بولا some of which may be beneficial تو بھائی میرے کچھ traits ایسے بھی ہیں traits دو طریقے کے ہو گئے اب کیا ہے کہ traits جو ہیں جو beneficial ہیں اور کچھ traits ایسے ہیں جو میرے harmful بھی ہو سکتے ہیں بھائی دونوں چیزیں possible ہیں اب بھائی traits جو ہے یہ کسی gene کی وجہ سے ہی تو آ رہا ہے تو میں اگر یہ چیز ڈھونڈ لوں کہ میرے وہ کون کون سے gene ہے جو beneficial ہو رہے ہیں اور ان کو اگر میں select کر لوں کسی طریقے سے اور ان کو میں neglect کر دوں نکال کے واہر فیک دوں تو بھائی میرے لئے تو بہت فائدہ مندی کا کام ہو جائے گا یہی مجھے کرنا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ traditional یعنی پرانے جمعانے کے جو hybridization procedure ہیں جو کی use کیے جاتے ہیں plant اور animal breeding میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ inclusion ہو جاتا ہے اور multiplication ہو جاتا ہے کن characters کا undesirable genes کا undesirable genes یعنی یہ جو harmful ہو سکتے ہیں undesirable genes کی multiplication ہو جاتی ہے desired genes کے ساتھ ساتھ ہم نے کام کر رہا تھا سارا کا سارا اس کے لئے لیکن یہ والا بھی اس کے ساتھ ساتھ مفت میں چپک کیا گیا کس کے اندر traditional hybridization procedure کے اندر traditional hybridization procedure جو use کیے جاتے ہیں plant اور animal breeding میں ان دونوں سے کیا ہو رہا ہے led to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes یعنی desired جو ہمیں چاہیے تھے ان کے ساتھ ساتھ undesired جو ہمیں نہیں چاہیے تھے وہ بھی آ گئے اب یہ کس کے اندر ہوا traditional hybridization procedure میں لیکن اگر ہم لوگ کیا کر لیں ہم وہ technique بنائیں اپنی پھر سے وہی بات سارا کھیلا کیا کر رہے ہیں genetic level پہ genetic engineering کر لیں جو technique ہے ہمارے genetic engineering کی تو genetic engineering کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ جب gene کے level پہ اتر کے engineering کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو نکال دیں گے harmful والے کو صرف ان genes کو اٹھائیں گے جو ہمارے لئے فائدے مند ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں صرف ان genes کو اٹھائیں گے یہی بات کہہ رہی ہے انسی آرٹی کہ جو technique ہے ہماری genetic engineering کی اس کے اندر کیا include ہوگا کیا include ہوتا ہے کہ ہم لوگ ری کومبینٹ DNA بناتے ہیں اور اس ری کومبینٹ DNA کے اندر obvious سی بات ہے سارے genes وہی ہوں گے جو ہمیں چاہیے ہیں create کیا ہم نے ایک ری کومبینٹ DNA اور پھر اس ری کومبینٹ DNA کی cloning کری cloning کا مطلب ہوتا ہے multiple copies بنائی اور اس کو پھر ہم نے transfer کر دیا transfer کس میں کیا یا تو host میں یا اس کی progeny میں ایسے بھی سمجھ سکتے ہو کہ ری کومبینٹ DNA ہم نے جب host کا DNA multiply کرے گا تو اس کے اندر gene کی ایک طریقے سے cloning ہو رہی ہے اور cloning ہو رہی ہے تب جب وہ بچہ اپنا پیدا کرے گا یہ host کی جب progeny ہوئی گی تو اس کے اندر یہ gene transfer ہو جائے گا یا ایسے بھی سمجھ سکتے ہو دونوں چیزیں دونوں sense ہیں یہاں پہ کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے technique کری genetic engineering کی use جس کے اندر ہم نے ری کومبینٹ DNA create کیا اس ری کومبینٹ DNA کی multiple copies بنائی اور اس multiple copies میں سے ہم نے پھر transfer کر دیا کس کے اندر host کے اندر اب یہ جو ہم نے کام کیا ہے selective کام کیا ہے کہ صرف ہم نے جو فائدے مند جو gene چاہیے تھے صرف وہی اٹھائے ہیں تو اس سے یہ overcome ہو گئی ہماری وہ limitation جو کی traditional hybridization procedure کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اب کیا limitation تھی یہ limitation یہ تھی کہ desirable genes کے ساتھ along with desirable genes undesirable والے بھی آ جاتے تھے یہ چیز overcome ہو گئی اب ہماری یہی چیز انسیارٹی کہہ رہی ہے کیا کہ جو technique ہے ہماری genetic engineering کی جس کے اندر recombinant DNA کا use ہو رہا ہے gene cloning کا use ہو رہا ہے اور gene transfer کا use ہو رہا ہے اس limitation کونسی کی undesirable کے ساتھ undesirable کا آ جانا اس کو overcome کر دیا ہماری genetic engineering نے اور ہمیں allow کر صرف اور isolate کرنا اور introduce کرنا only one اور a set of desirable genes ہمیں صرف اور desirable genes ہم اپنے لے لیں یہ چیز ہماری genetic engineering نے possible کر دیا without introducing undesirable genes into the target organism جو organism ہمارا target ہے یا host ہے اس کے اندر صرف اور صرف ہم desirable genes بھیجیں گے یہ چیز کس کے طرح possible ہو پائی genetic engineering کے طرح ہو پائی اب بات آتی ہے کیا کہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جین کے لیول پر اتر کے کام کر لیا ہم نے اپنی کی ہوئی محنت کو sustain بھی تو کروانا ہے اب یہ sustain کیسے کروانا ہے اگلی بات آئے گی اس کے بارے میں کہ بھائی اگر آپ یہ بات سوچو کہ آپ نے dna بھیج دیا اندر اگر آپ نے do you know the likely fate of piece of dna جو piece of طریقے سے dna enter کر رہا ہے تو چار طریقے ہوتے ہیں یا ڈائی والن کٹائین کے طرح ڈالتے ہیں یا ballistics جس کو gene gun بھی ہم لوگ کہتے ہیں بومبارڈمنٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ اس کی بہت سارے براست ہیں ویکٹر کے طرح اب یہ بات آتی ہے کیا do you know the likely fate of piece of dna جو کسی طریقے سے transfer ہوا alien organism کے اندر اب یہ بات بول رہا ہے یہ شبد اس نے use kiya alien organism اب یہ جو اس نے alien organism بولا alien کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کسی دوسرے کی ہو foreign ہو یہ foreign بھی use ہوتا ہے اور alien بھی اس ہوتا ہے اب جو ہم نے recombinant dna بنایا ہے یہ ہمارا host ہے مال لو یہ میرا host ہے اور یہ میں نے بنا لیا gene اب اس کے اندر بھی میرا یہ red color کا gene مال لو تو اب یہ dna جو میں نے recombinant dna بنایا ہے green color کا recombinant dna یہ جو میں نے بنایا ہے یہ تو باہر میں نے بنایا ہے اور اس کا host ہے اس کا dna الگ ہے تو میرے host کے لیے یہ gene کیسا ہو گیا alien ہو گیا اور یہ جو میرا gene ہے اس جو کسی طریقے سے ٹرانسفر ہو گیا ایک alien organism کے اندر اب most likely کیا ہوگا most likely most ly کیا possible ہے کہ یہ piece of dna ہے یہ ملٹیپلائے نہیں کر پائے گا پروجنی سیلز کے اندر لیکن اس پروبلم کا solution کیا ہے اب دیکھو انسی آٹی کیا کہہ رہی ہے کہ likely کہ ہمارا جو piece of dna ہے یہ multiply نہ کر پاتا اپنے پروجنی سیلز کے اندر نہ جا پاتا تو ہمارا جو دوسرا کام ہے کہ ہم نے جین کے لیول پہ اتر کے کام تو کر لیا ہمارا جین بنال لیا اب اپنی کیوئی اس محنت کو سسٹین کیسے کروائیں تو اس سلیوشن کیا ہے بھئی سلیوشن کیا ہے بھئی اس کا تو بھئی ہمارا سلیوشن کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو integrate کر دیں ہمارے جو recipient ہے اس کے جینوم کے اندر تو وہ multiply کر لے گا اور inherit ہو جائے گا اب اس ہی کے host کے ساتھ جیسے مان لو اگر ہم لوگ chromosome کے ساتھ اس کو attach کر دیں اب chromosome تو multiply کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ chromosome کے اندر origin of replication نام کا ایک sequence ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ اس کو origin of replication سے جوڑ دیں ہمارے ریکوم برین dna کو اگر ہم لوگ origin of replication سے جوڑ دیں تو جو host ہے ہمارا اس کے اندر جا کے کیا کر جائے گا اس کی اپنی genome کے اندر اور multiply کر سکے گا تو یہ جو fate ہو رہی تھی یہ جو ہے ہمارا not be able to multiply itself into the progeny یہ دکت تھی ختم ہو جائے گی یعنی ہم نے اس طرح سے کیا کر دیا origin of replication کے ساتھ جوڑ کے ہم نے کیا کر دیا اس کو sustain کر دیا اپنے ہم نے جو محنت کری ساری جین کو بنانے کی ریکومین ڈی ای نے کو بنانے کی اس ساری کی ساری محنت ہم نے sustain کر دی کیسے کہ ہم نے host organism کے اندر origin of replication سے جوڑ دیا اس کو لے جا کے یہ چیز ان ساری کہ رہی ہے کیا کی but when it gets when the alien dna gets integrated into the genome of the host یہ multiply کر سکتا ہے اور inherit ہو سکتا ہے host کے dna کے ساتھ ساتھ جب لیکن ہم کیا کریں کہ integrate into the genome of the recipient into the genome recipient کی genome کے اندر ہمارے gene کو integrate کر دیں اس کو جوڑ دیں اس کے اندر تو ہمارا جو gene ہے وہ multiply کرا جا سکتا ہے اور inherit بھی ہو سکتا ہے ہمارے host کے dna کے ساتھ ساتھ یعنی اس کی progeny میں بھی جا سکتا ہے ایسا کیوں possible ہوا کیون کی جو alien piece of dna ہم نے inject کیا ہے وہ کیا ہو گیا ہے become part of the chromosome و chromosome کا part ہو گیا اور chromosome کا part ہونے سے فائدہ کیا ہوا کہ chromosome کے پاس ability تھی replicate کرنے کی chromosome کا part بناء اور chromosome کے پاس ریپلیکیٹ کرنے کی اب alien جو dna ہے ہمارا اس کو ہم لوگوں نے host کے origin of replication سے جوڑ دیا اب اسی لئے کیا ہوگا for multiplication of any alien piece of dna in an organism اس کو part ہونا پڑے گا chromosome کا یا chromosomes کا جن کے پاس ایک specific sequence ہوتا ہے جس کو ہم origin of replication کہتے ہیں اسی لئے of dna ہم نے ڈالا ہے یہ replicate کر سکے اور multiply کر سکے host کے اندر اب یہ جو multiply کر پانا ہے اور multiple copies بنانا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں cloning یا making multiple identical copies of any template dna اسی چیز کو ہم لوگ cloning کہتے ہیں یا یہ کہ cloning کا مطلب ہے multiple identical جو principles of biotechnology ہیں اس کے اندر دو core techniques ہیں جس نے enable کیا ہے birth of modern molecular biotechnology اس کے اندر کیا ہے gene کے level پہ کام کر لینے والی بات ہماری genetic engineering کی اور دوسری چیز ہماری کہ ہم نے محنت کری ہے اس کو sustain کروانے کی ساری بات تو یہ بائیو process engineering سے نہیں جوڑا تو کیا ہوگا یہ multiply نہیں کر پائے گا خود سے اور multiply کر پائے اسی لئے ہم لوگ جوڑتے ہیں ہمارے origin of replication کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہماری ساری ساری discussion اس بارے میں پھر ہمارا یہ next بات آتی ہے ان سی آٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ پہلا موقع کب ہوا تھا جب construction ہوئی کس کی ایک artificial recombinant DNA molecule کی اب یہ چیز important ہے کیونکہ یہ history کا part ہو گیا اب یہ history کا part ہے تو اس کو کہانی کی طرح پڑھیں گے ان سی آٹی کیا کہہ رہی ہم پہلا موقع پہلا واقع جب کیا ہوا construction ہوا کس کا ایک artificial recombinant DNA molecule کا اس کے اندر کیا ہے اب دیکھو کہ یہ ری کا مطلب دوبارہ سے combine ہو کے بنا DNA کا molecule یہ جو construction ہے یہ first recombinant DNA کا یہ کیسے ہوا emerged اس کی emerge ہوئی possibility اس کی emerge ہوا کہ اس کا construction کیسے یہ possibility تھی ہماری of linking a gene encoding antibiotic resistance ایک gene تھا ہمارا جو encode کر رہا تھا antibiotic resistance کے لئے اور یہ native plasmid کے ساتھ جوڑا گیا جو کی قسم تھا ہمارا salmonella typhimurium کا plasmid تھا اب plasmid کیا ہوتا ہے میں واپس اس paragraph کو start کر رہا ہمارے co ncrt کے اندر کیا پڑھا رہی ہے ہمیں یہ focus کر رہی ہے اس پہلے واقعے کے بارے میں جب ہمارا artificial lab کے اندر ہم نے recombinant dna molecule بنایا اب یہ construction کی possibility کیسے بنی یہ construction کیسے ہو پائی تو یہ اس لئے possible ہو پائیا کیونکہ کیا possible تھا ہمارا ایک gene تھا جو encode کر رہا تھا antibiotic resistance کو کو code کر رہا تھا اس کو ہم نے ایک plasmid سے جوڑ دیا اور وہ plasmid کس organism کا تھا salmonella typhimurium کا plasmid تھا اب ہم نے جب ہمارے gene کو plasmid کے ساتھ جوڑ دیا تو ہم نے ایک طریقے سے کیا بنا لیا ایک vector بنا لیا اور اس کو ہم لوگ کہیں بھی transfer کریں تو اس جگہ میں کیا آجائے گی antibiotic resistance آجائے اب بات آتی یہ plasmid کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے what is a plasmid plasmid autonomously یعنی خود سے کام کرنے والا replicating یعنی autonomously replicating دی اینے ہے تو کیا ہے plasmid plasmid دی اینے ہے جو کی کروموزومل دی اینے سے الگ ہے کیسا ہے circular اور autonomously یعنی individually وہ replicate بھی کر سکتا ہے یہ plasmid کے فیچرز ہوئے autonomously replicating circular extra کروموزومل دی اینے ہے کس کا تھا سیلمونیلا ٹائفی میوریم کا تھا کن سائنٹسٹ نے کام کیا تھا سیلمونیلا ٹائفی میوریم کے اوپر تو سٹینلی کوہن نے اور ہربر بوئر نے کس سال میں کیا تھا 1972 میں کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا آئیسولیٹ کیا انٹی بارٹک ریزیسٹنس جین کو کیسے کٹ کر کے ایک پیس اوڈ دی اینے کو کہاں سے پلاسمیڈ سے جو پلاسمیڈ ریسپونسیبل تھا ہمارا کونفر کرنے کے لئے انٹی بارٹک ریزیسٹنس کو یعنی کیا چیز ہوئی کہ انہوں نے ایک پلاسمیڈ ہے اور اس پلاسمیڈ کے اندر ایک جین پریزنٹ ہے جو کی انٹی بارٹک ریزیسٹنس کو 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 کر کر رہا ہے انہوں نے اس جین کو کاٹ کے نکال لیا باہر اور اس جین کو جوڑ دیا کس کے پلاسمیڈ کے ساتھ پلاسمیڈ آف سیلمونیلا ٹائفی میوریم کے ساتھ ان دونوں کو جوڑ کے انہوں نے ریکومنیل ڈی اے نے بنا لیا ایک طریقے سے انہوں نے کیا اس جین باہر نے 1972 میں اسی چیز کو میں واپس سے ریپیٹ کروں ہم لوگ فرسٹ فوکس کر رہے ہیں فرسٹ انسٹنس کے بارے میں جو کنسٹرکشن آف آرٹیفیشل ریکومننٹ ڈی اے نے مولیکیول کا تھا اس کے اندر کیا ہوا کہ ہم نے لنک کرا ہمارے ایک جین کو جین کہاں سے آیا تھا یہ جین آیا ایک دوسرے پلاس میٹ سے جو پلاس میٹ ریسپونس بل تھا انٹی بارٹک ریزیسٹنس کو کونفر کرنے کے لئے پروائیڈ کرنے کے لئے ہم نے دوسرے پلاس میٹ سے اٹھا کے سیلمون نیلا پرارٹائیف میوریم کے پلاس میٹ کے اندر اس کام کس نے کیا سٹین لی گوہن اور ہر بارٹ بوہر نے 1972 کے اندر اب بات آئی ہے کہ ہم نے اس پلاس میٹ کے اندر سے جین کو کٹا تھا تو یہ کیسے کیا تو کٹنگ آف ڈی ای 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 سپیسیفک لوکیشن کس وجہ سے پوسیبل ہو بائی with the discovery of so لوکیشن پہ یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے کہاں پہ ڈی ای ای کو کٹنا کہاں پہ سپیسیفک لوکیشن پہ یہ پوسیبل کس کی وجہ سے ہو پایا مولیکیول کو کٹنے والی کینچی یعنی ہمارے وہ انزائیم جن کا نام ہے رسٹکشن انزائیم ان کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو پایا ہم انزائیم تو یہ مولیکیول گلو ہو گیا ہمارا ڈی ای ای لائی گیس اب کیا ہوتا ہے کہ جو کٹ پیس ڈی ای ای ہے اس کو کیا کر دیا پلاس دیا اب یہ جو نیا پلاس بنا ہے اس نے کیا کیا ایک طریقے سے ویکٹر کی طرح کیا کیا چیز کرنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ڈی ای ای کا پیس اس سے اٹائج تھا اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ چیز آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ میں آپ کو یہ دکھاؤ ایک ڈائی گرام یہ یہ میرا فورن ڈی ای ای ہے اس کو آپ سمجھ لو پارسل ہے اور اس فورن ڈی گیا اس کو اس کے درو بھیجوں چاہے میں اس کے درو بھیجوں چاہے میں اس کے درو بھیجوں یہ میری مرضی ہے کہ میرا ویکٹر کون بنے گا یہ میرے ہاتھ میں ہے میں کئی سارے میتھڈز کو یوز کر سکتا ہوں ویکٹر کے طور پہ اب بات کیا ہے کہ مجھے پارسل پہنچانا ہے اپنی جگہ پہ میرا پارسل پہنچانا ہے مجھے مین جگہ پہ اور میرا مین جگہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی اورگینزم ہے جس کے اندر مجھے ٹرانسفورمیشن لانی ہے اب میں یہ جو پارسل ہے یہ اس کے اندر بھیجانا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں پہلے پوسٹ مین کے پاس اور یہ پوسٹ مین اس کو اٹھا کے لے جا کے اس کو دے دے گا اب میری مرضی چاہے میں اس کے ہاتھ بھیجوں چاہے اس کے ہاتھ بھیجوں یہ چیز ہو رہی ہے یہ اب اب انسیارٹی واپس سے ہم وہی پہ چلیں تو انسیارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ جو کٹ پیس او دی اینے ہے اس کو لنک کیا پلاس دی اینے کے ساتھ اب یہ جو پلاس دی اینے ہے اس پلاس دی اینے ایک طریقے سے کیا کام کیا ویکٹر کی طرح کام کیا یا یوں سمجھ پوسٹ مین کی طرح یا کی طرح کام کی ٹرانسفر کرنے کے لیے اس پیس او دی اینے کو جو اس سے جوڑا گیا تھا تیز پلاس میڈز ایکٹڈ ویکٹر کی طرح کام کر رہا ہے ملیریل پیرا سائٹ کی لیے ملیریل پیرا سائٹ جو ہمارا پلاس موڈیم ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارا ہیومن باڈی کے اندر آ پائے وہ تو اس کے لیے ویکٹر کون ہوتا ہے ہمارا موسکیٹو ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے cut piece of dna کو یعنی gene کو ہمارے target organism کے اندر پہنچا دینے کے لیے ہمارا جو پلاس میڈ ہے وہ ہمارے ویکٹر کی طرح کام کر رہا ہے جیسے ملیریل پیرا سائٹ کو ہیومن باڈی میں پہنچ آنے کے لیے مچھر کام کرتا ہے تو مچھر کی ایکو ویلنس کس کے ساتھ ہوئی ویکٹر کے ساتھ یعنی مچھر ہو گیا ایک طریقے سے پلاس میڈ ملیریل پیرا سائٹ کو آپ سمجھ لو کیا ہمارا جین اور ہیومن باڈی کیا ہو گئی ہوسٹ اسی طریقے سے ایک پلاس میڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے ویکٹر کی طرح ڈی ور کرنے کے لیے ایک ایلین پیس او ڈی ای ہوسٹ کے اندر یعنی مچھر کو یوز کیا گیا ملیریل پیرا سائٹ کو ڈی ور کرنے کے لیے ہمارے ہیومن کے اندر یہ یہی باتیں سمجھ ہوئی ہیں کہ اسی طریقے سے ہم لوگ پلاس میٹ کا یوز کر کے یا ویکٹر کی طرح یوز کر لیں گے پلاس میٹ کو جس سے ہم لوگ اپنا ایلین پیس او ڈی ای ای ہوسٹ کے کرتا ہے کٹے ہوئے ڈی ای ای کے مولیک ی پہ اور ان کے اینڈ کو یہ جوڑ دیتا ہے اس طریقے سے ایک نیا کمبینیشن بن جاتا ہے سرکیولر آٹو نومس لی ریپلی کیٹنگ ڈی ای نیا پلاس میٹ بن جاتا ہے کہ کٹے ہوئے پلاس میٹ کے اندر نیا ہمارا جین جڑ گیا اس طریقے سے تو ہمارا ایک نیا کمبینیشن بن گیا کہ اس کا سرکیولر آٹو نومس لی ریپلی کیٹنگ ڈی ای کا جس کو ہم نے ان وی پیدا کیا اور اس ہم نے کیا کہا کہ یہ ری کمبینیشن ڈی ای ہے جو کی کس سے بنا ہے ری کمبین ہونے سے بنا ہے ڈی ای کے اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں جب اس ڈی ای کو ہم نے ٹرانسفر کیا ای کولائے کے اندر جو کی کلوزری ریٹیڈ تھا سیلمونیلا کے اب یہ جو ای کولائے ہے نارمل ای کولائے کے اندر کیا تھا ہماری انٹیبارٹک ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی لیکن جب ہم نے اس سیلمونیلا ٹائفی موریم کے پلاسمیڈ کو لیا اور انٹیبارٹک ریزسٹنس جین کو لیا اور ان دونوں کو جوڑ دیا تو ہمارا کیا بن گیا ایک طریقے سے ہمارا یہ پلاسمیڈ نے ویکٹر کی طرح کام کیا اس وہ انٹیبارٹک کے لیے ریزسٹنس شو نہیں کرتا تھا لیکن جب ہم نے یہ پلاسمیڈ جس کے اندر ہمارا انٹیبارٹک ریزسٹنس جین پریزنٹ تھا ایکولائے کے اندر ڈالا تو یہ ایکولائے جو تھا ہمارا انٹیبارٹک کے لیے ریزسٹنس شو کرنے لگا یہی چیز انسی آٹی نے بولی کیا جو کی بیکٹیریا کلوزری ریلیٹی ہے سیلمون علا کے وہ جین ریپلیکیٹ کر پایا اس نئے ڈی ایکولائے کے ہوسٹ کو دی ای پولیمریز کا انزائم کا یوز کر کے اور اپنی ملٹیپل کوپیز بنا پایا یعنی کلوننگ کر پایا اپنی دا ایبیلیٹی نے ملٹیپل کوپیز بنا لینی ہے یہی چیز انسی آٹی نے ہم سے یہاں بولی اب آپ اس چیز کو یہ سمجھ سکتے ہو تین بیسک سٹیپس ہیں جس کے اندر ہم جنی موڈیفائی کر سکتے ہیں ایک ارگانیزم کو وہ کیا کیا ہے کہ ایڈنٹی کرو اس ڈی ای کا جس انٹروڈیوز ڈی ای کو ہوسٹ کے اندر اور یہ بھی مینچن کرو دھیان رکھو کہ جو ٹرانسفر ہو پائے اس ڈی ای کا اس کی پروجنی میں یہ ساری بات تھی ہمارے کس کے اندر اس کے اندر اب ہماری چیز اور ڈس کرنی ہے مجھے وہ کیا ہے کہ آپ یہ چیز دیکھو کہ ہمارا جو ریکومبیننٹ ڈی ای نے ہے یہ بنتا کیسے ہے اب ہم نے کیا لیا ہے کہ پلاسمیڈ کا ڈی ای نے ہے اس کو انزائیم کٹ بوث ڈی ای نے سٹینڈ اٹ دی سیم سائٹ یہ ہمارا فورن ڈی ای نے یعنی جین تھا یہ ہمارا یہ ہمارا کیا ہے پلاسمیڈ ہے اور ہمارا یہ جین ہے سیم رسٹکشن انزائیم لیا ہم نے تو اس نے جین کو بھی کٹا اور پلاسمیڈ کو بھی کٹا اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے ان دونوں کو ملایا اور اس کے اندر ڈی ای نے لائی گیز ڈال دیا اب ڈی ای نے آدھی چیزیں نکلی ہیں جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے سٹکی انز کہتے ہیں اس کے اندر سے اتنا آئے گا ایسے تو یہ کریویس فٹ ہو جائیں گی تو اس کے اندر سے اگر اتنا نکل رہا ہے تو اس کے اندر سے اتنا کٹا اب یہ چیز آپس میں فٹ ہو جائیں کے اندر ہم لوگ سمجھیں گے ٹول کیا کیا ہیں ریکومبین ڈین ای ٹیکنالوجی کے ویسے بیسی کلی تین ٹول ہوتے ہیں اس کے پر ہم لوگ ان کو ڈیٹیل میں بارے میں بات کریں گے آگے